اسلام علیکم میرے پیارے کاشتکار بھائیو میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے کاشتکار بھائیو جو آج میں ویڈیو بنا رہا ہوں وہ ہے مکی کی فصل پر کاشتکار بھائیو مکی کی زمین کو تیار کرنے کے لیے سب سے پہلے زمین میں آٹھ دس بار حال چلانے ہوتے ہیں روٹر بھی چلانا ہوتا ہے اس کے بعد فی اکڑ ڈی اپی کی بوری چھٹا کرنی ہوتی ہے کھیل نکالنے سے پہلے تاکہ زمین بلکل نرم ہو بھربری ہو بیج کی جرمینیشن اچھے طریقے سے ہو سکے اور بیج کو اچھی بیج اچھی کوالٹی کا استعمال کرنا چاہیے کمپنی کا بھی اچھا بیج ہے وہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں اور یہ زمین یہ مکی کی فصل تقریباً نوے دن کے اندر تیار ہو جاتی ہے الحمدللہ یہ مکی کی فصل بلکل تیار ہو چکی ہے آخری سٹیج پر ہے آپ دیکھ لیں کہ سٹی مکمل بن گئی ہے تو یہ مکی کی فصل سال میں تین بار کاشت کی جا سکتی ہے زیادہ سے زیادہ لوگ سال میں دو بار بھی کاشت کر لیتے ہیں اور بعض اکثر لوگ سال میں تین بار بھی کاشت کرتے ہیں تو اس کی کاشت اکست میں بھی ہو سکتی ہے اور اس کے علاوہ فروری میں بھی مکی کی کاشت ہوتی ہے تو یہ مکی کی تقریباً ایک اکڑ پر خرچہ تقریباً تیس سے پینتیس ہزار روپے فی اکڑ کا خرچہ ہوتا ہے اور اس کا الحمدللہ مکی کا پروفٹ بھی فی اکڑ کے حساب سے تقریباً ساٹھ ستر ہزار پچاس ہزار اتنا پروفٹ آ جاتا ہے فی اکڑ کے حساب سے تو جس فصل میں میں آیا کھڑا ہوں جہاں پر جس کھیت میں وہ الحمدللہ بلکل مکی کی فصل تیار ہو چکی ہے دانہ سٹی پر مکمل بن چکا ہے تو چینل میرے کو سبسکرائب کریں کاشتکار بھائیو مکی کو تقریباً دو سے تین بار دانے دار زہر ڈالنی ہوتی ہے جو سونڈی کا خاتمہ کرتی ہے تو اس کے علاوہ خاد مکی کو چھٹا کرنے کی بجائے فلاڈ کرنی ہوتی ہے ڈرام میں پانی میں گھول کر فلاڈ کرنی ہوتی ہے فلاڈ کرنے سے خاد کا ریزالٹ اسی پرسینٹ ملتا ہے اگر آپ کاشتکار بھائیو خاد کو چھٹا کریں گے تو پھر اس کا ریزالٹ پچاس پرسینٹ ملے گا تو اس مکی میں جڑی بوٹیاں وغیرہ ختم کرنے کے لیے گنگوی سپریہ ہوتی ہے اس کو کرنا ہوتا ہے تو گنگوی سپریہ کا استعمال کرنا ہوتا ہے اس کے علاوہ مکی کے اوپر ایک دور بھی سپریہ سونڈی کے کرنے ہوتے ہیں جس میں لیمڈا یا ایمی میکٹن کا بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں کاشتکار بھائیو مکی کا سیلج بھی بہترین بنتا ہے جب مکی کی سٹی دودھ کی حالت میں ہو دانہ دودھ کی حالت میں ہو اس وقت مکی کا سیلج بہترین بن سکتا ہے کاشتکار بھائیو میں آپ کو سٹی دکھاتا ہوں مکی کی جس طرح دانہ دودھ کی حالت میں ہوتا ہے یہ دیکھیں آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت مکی کے سیلج بننے کے لیے بہترین پوزیشن ہے تو دوستو کاشتکار بھائیو مکی کو پٹاش کی بھی ضرورت ہوتی ہے ایک بار پٹاش لازمی دینی چاہیے تو ماری جو پچھلے سال ہم نے فروری میں کاشت کی تھی مکی اس کی حصت ایک سو سے اوپر آئی تھی اور تقریباً اس وقت جو ریڈ تھا چودہ سو روپے تقریباً ہم نے فی مند کے حساب سے سیل کی تھی تو الحمدللہ اب یہ بھی مکی کی فصل تیار ہو چکی ہے دانہ تقریباً مکمل بن گیا ہے سٹی میں تو اب گرمی کی بھی زیادہ تیمپریچر نہیں ہے تقریباً تیس پینتیس درجہ رارت ہے ہمارے پاس کاشت کر بھائیوں میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اور میری چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں کیونکہ مجھے آپ سب بھائیوں کے پیار محبت چاہیے